یہ کھجڑی جو پک رہی ہے یہ کہاں پہ جائے گی اب تو بڑی واضح سامنے آ گئے ہیں دیکھیں ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو پروید علائی اور عمران خان کا اتحاد ختم ہو گیا ہے اگر یہ گمان تو اب نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دونوں آگے مستقبل کی سیاست میں کٹھے چل سکتے ہیں جس طرح کا جواب الجواب ہو گیا ہے دونوں کے درمیان مجھے نہیں لگتا کہ دونوں کے درمیان سیٹ ایجسمنٹ یا آگے مستقبل میں اکٹھے سیاست کرنے کا کوئی ایک فیصد امکان بھی موجود ہے عمران خان کبھی بھی چودری پرویزلائی اور مونس کو اس کے بعد ٹکٹ نہیں دیں گے جس قسم کی بات چودری پرویزلائی نے کر دی ہے اور آج عمران خان صاحب نے اس کا ہلکہ فلکہ جواب بھی دیا ہے کہ میرے ساتھ تو ایک گھنٹ آنستے ہوں اس سے رہے بعد میں پریشر نہیں لے سکتے تو میرے خیال میں وہ اتحاد تو ختم ہو گیا ہے چودری پرویزلائی اور عمران خان کا اب سوال یہ ہے کہ یہ اتحاد ختم ہونے کے بعد جو اس کی ضرورت ہے اگلے اتحاد کی وہ ابھی نہیں بن سکا ہے اس کے بننے میں چودری سالک ایک بڑی رکاوٹ ہیں اور جو چودری خاندان کے بچوں کی لڑائی ہے وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے اس کے اندر اور چودری سالک نہیں مان رہے کہ آپ تو پرویزلائی کو یا کو دوبارہ قبول کر لیں تو اس لیے یہ ایک رکاوٹ ہے اس کو آصف زداری اور وہ سب کیسے ابھور کریں گے پھر پرویزلائی صاحب نے شباز شریف کے خلاف بھی جو زبان استعمال کی ہے اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ کافی راستے بند کی ہیں اپنے لیے بچگ نواز شریف اور مریم جی تعریف کی ہے لیکن کیپٹن آف دا شپ اس وقت ایس پرائیم نسٹر تو شباز شریف ہے آپ اسے ریڈی کیول کر کے تو کوئی اس گورنمنٹ کی شپ میں جمپ نہیں کر سکتے تو اگر یہ دیکھا جائے تو چودری پرویزلائی کے پاس اس وقت دونوں گھر موجود نہیں ہیں نہ پی ڈی ایم کا گھر موجود ہے نہ پی ٹی آئی کا گھر موجود ہے مجھے کچھ نہ کچھ وہ چودری نسار والی پوزیشن میں لگ رہے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی بھی جوائن نہیں کی تھی اور پی ایم آل این بھی چھوڑ دی تھی اور تنہا یہ اکیلے پھر وہ بالکل سیاست میں الگ ہو گئے تو اب ایک وائلڈ کارڈ ہے چودری پرویزلائی کے پاس کہ انہوں نے اسیمبلی توڑنی ہے یا نہیں توڑنی ہے اگر وہ اسیمبلی توڑ دیں گے جمعہ کو تو میرا نہیں خال جمعہ کے بعد عمران خان ان سے کبھی ملاقات بھی کریں گے اور اگر وہ نہیں توڑیں گے تو عمران خان ان کے خلاف مہادے جنگ شروع کر دیں گے اور ایسی صورت میں ان کی پیٹھ پہ دوسری کوئی پارٹی کھڑی ہے یا نہیں کھڑی ہے وہ توڑتے ہیں تو بھی مر جاتے ہیں نہیں توڑتے ہیں تو بھی مر جاتے ہیں اب اس میں سے ان کے پاس محفوظ راستہ کیا ہے توڑ کے محفوظ راستہ ہے یا نہ توڑ کے محفوظ راستہ ہے دونوں ہی محفوظ راستے نہیں ہیں مطلب اگر وہ پی ڈی ایم کے پاس جا کر کہیں کہ میں وزیراعلا کا کانڈیڈیٹ نہیں ہوں اور آپ مجھے پھر بھی رکھ لیں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے اور وہ عمران خان کو کہیں کہ میں توڑ دیتا ہوں لیکن جو میں نے انٹرویو دیئے ہیں اس پر مجھے معاف کر دیں تو وہ بھی ممکن نہیں لہذا مجھے تو عجیب صورتحال میں چودری پرویت علیہ لگتے ہیں کہ دونوں طرف کے جو اس وقت دو اتحاد ہیں پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم دونوں میں ان کی جگہ بنتی نظر نہیں آ رہی ہے اور اگر ان کے پاس دونوں گھروں میں جگہ نہیں ہے اور صرف پنڈی ان کے ساتھ ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ پنڈی کوئی ایسا جادو کرے گا جہاں مرزا سلنگی صاحب رہتے ہیں اس پنڈی میں میں کوئی دوسرے پنڈی کی بات نہیں کر رہا میں مرزا سلنگی والے پنڈی کی بات کر رہا ہوں وہ پنڈی کوئی ایسا جادو کرے کہ میرا مطلب ہے کہ جو ہے وہ قابل قبول ہو جائیں اور وزارتیالہ بھی بچ جائے اور سب سرنگو ہو جائیں پرویز الائی کے آگے شجاعت اور سالک بھی سرنگو ہو جائیں شہباد بھی سرنگو ہو جائیں آصف زرداری بھی سرنگو ہو جائیں تو کیا پنڈی کے پاس وہ جادو اور وہ موجود ہے ابھی بھی کہ وہ سب کو پرویز الائی کے آگے سرنگو کر کے کہے گا کہ نہیں اس کو وزیرالہ ماننے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں پنڈی کے علاوہ تو کچھ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے اگر جی اگر چودری پرویز الائی اس پر راضی ہو جائیں کہ میں مجھے وزیرالہ نہیں بننا ابھی اور بھلے آپ مونس کو کسی طرح سے کوئی چھوٹی موٹی ایڈجیسمنٹ اس کی کر لیں لیکن فیملی جو ہے وہ یونائٹ ہو جائے اور ہمیں جو ہمارا حصہ بنتا ہے جو جیتی ہوئی ہماری سیٹیں ہیں اس پہ آپ جو ہے وہ امیدوار کھڑے نہ کریں تو آپ کے خیال میں شہباد شریف راضی ہو سکتا ہے نہیں آپ آپ سلنگی صاحب اصل ایشو نہیں جان پا رہے ایشو پی ایمل کیوں کی دس سیٹیں نہیں ہیں ایشو گجرات کی سیٹیں ہیں اس وقت چودری پرویز الائی اور چودری وجاہت یہ کہتے ہیں کہ چودری شجاعت کے بچوں کا گجرات میں کچھ نہیں ہے اور وہ گجرات سے الیکشن نہیں لڑ سکتے اور چودری شجاعت کے وہ کہتے ہیں جی جو سالک ہے وہ تو چکوال سے ہمیں نے بنا ہے تو دوبارہ جا کے چکوال سے لڑ لیں اس کا گجرات میں کچھ نہیں ہے سیٹلمنٹ تو سب سے پہلے اگر فیملی میں ہونی ہے تو اس فیملی نے بیٹھ کے گجرات کی سیٹوں پر اپنی ایڈجسمنٹ کرنی ہے کہ سالک کہاں سے لڑے گا مونس کہاں سے لڑے گا سنین کہاں سے لڑے گا چافے کہاں سے لڑے گا پرویز الائی کہاں سے لڑے گا دیکھیں نا وجاہت صاحب کے دونوں نے لڑنا چاک رویز vidéo میں نے لڑنا چاکتے میں انہیں لڑنا چاکتے ہیں پرویز صاحب نے پھر انچیں لڑنا ہے تو انہوں نے شاری سیٹیں گھر میں تو نہیں رکھ لینی کچھ اجس ключ میں باہر بھی دینی ہے جس پارٹی کے ساتھ بڑھا چجسمنٹ کرنی ہے اس سے اگر میں نے لیں گے تو میں نے دینا تو ایجسمنٹ کا پرابلوم ہے وہ تو یہ ہے کہ کیا چودری Kolak کے لیے گجرات میں جگہ ہے یا نہیں ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں میں چودری شجاعت کا بیٹا ہوں میں چودری زہور الائی کا بڑا پوتا ہوں لیکن مونس الائی کہتا ہے سیاسی وارث میں ہوں اب چودری زہور الائی کا جیسے بلاول بھٹو جلفکار علی بھٹو کا سیاسی وارث اگر ہو سکتا ہے نواسہ ہو کر تو میں بھی نواسہ ہو کر چودری زہور الائی کا سیاسی وارث ہو سکتا ہوں مجھ میں کیا کمی ہے تو میں چودری زہور الائی کے گجرات کو لیڈ کروں گا وجاہت صاحب کہتے ہیں کہ یہ پاک صرف چوئی شجاہت کو ہم نے بہت عرصہ پینائی رکھی ہے تو اب ہمارے بچوں کا حق نہیں ہے ہم نے ساری عمر شجاہت صاحب کو سلام کیا ہے اب ہمارے بچوں کا بھی سلام کا حق ہے تو یہ جو adjustment ہے مجھے کوئی وہ دس ایم پی ایس کی adjustment issue نہیں لگتا issue تو گجرات کی adjustment ہے کہ ان کے بچے اگر تو سالک مونس اور حسین تینوں اکٹھے بیٹھ کر دیں نا کہ ہمیں کٹھے ہیں ہم میں معاملات تیہ ہو گئے ہیں تو معاملات تیہ ہو گئے ہیں معاملات شجاہت پروید اور وجاہت میں نہیں تیہ ہو سکتے ہیں تو اب یہ بتائیں نا کہ اب سے لے کر جمعہ تک جو game plan ہے وہ کیا ہوگا یہ تو بتائیں نا کہ ممکنہ طور پر پروید الائی صاحب assembly ان کی حقل امکان کوشش ہوگی کہ وہ assembly نہیں لیکن وہ عمران نے تو آج کہا نا کہ میں نے لے لیا ہے وہ ان سے summary اور میں نے بھیج دینا ہے جو میں کو اس کی کوئی legal value نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیرالہ کی سارے دسخط اور ٹھپے شپے لگا کے پرا پر summary move ہوئی ہو اور جو کہ گورنر ہاؤس صرف جانا ہو وہ ان کے ہاتھ میں ہو وہ ان کو بھیج دے تو گورنر کیا کرے گا گورنر وزیرالہ کو بلائے گا اور آ کر کہے گا اس کو ویریفائی کرے گا یہ ڈاک میں آئی ہوئی summary کو اسیمبلیاں نہیں ٹوٹ سکتے ہیں اس کے لیے governor اور وزیرالہ جس طرح پروید الائی آپ یہ کرے کہ مکر جائے گا کہ یہ میں نے انڈر ڈیوریس دباؤ اور کسی نہیں وہ کہیں گے یہ پرانی ہے آج دیکھیں summary اس ڈیٹ کی ہونی چاہیے اس پر اس دن کا نمبر لگا آج دیکھیں گے